بولتا جوان تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی سیاسی سماجی اور انٹرٹیمنٹ سے بھرپور ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت موصول ہو تو چلیے ناظرین اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں ناظرین تیرہ اکتوبر انیس سو سنتالیس وہ دن جب برے صغیر کی دوسری خوشحال ترین ریاست بہاولپور نوزائدہ مملک پاکستان میں شامل ہوئی اس دن کی یاد میں ریاست کی طرف سے یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا ریاست بہاولپور کا کل رکبہ 45588 مربع کلومیٹر تھا اس وقت صوبہ پنجاب کا کل رکبہ 150344 مربع کلومیٹر یعنی صوبہ پنجاب کے تیسرے حصے کے برابر رکبے پر مشتمل ریاست بہاولپور کی عبادی 14 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی سترج ویلی پروجیکٹ کی بدولت ریاست بہاولپور خوشحال اور زرخیز زمین کی حامل تھی جس کی خوشحالی کی کشش ہی دوسرے علاقوں کے لوگوں کو یہاں آنے پر مجبور کرتی تھی اگرچہ یہ بات بھی ازر منل شمس ہے کہ بیرونی ریاست سے آئے عباد کاروں نے سترج ویلی پروجیکٹ کی بدولت نہری پانی کی مدد سے اس کی زمینوں کو عباد کیا ریاست کی خوشحالی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے برے صغیر کا بڑا نہری نظام بھی یہی موجود تھا اور برے صغیر کے تمام بڑے تعلیمی اداروں کو یہاں سے عطیات بھیجے جاتے تھے جس میں علیگرڈ مسلم یونیورسٹی ایچیسن کالج لاہور پجاب یونیورسٹی لاہور جیسے ادارے بھی شامل تھے صرف تعلیمی ادارے ہی نہیں ہسپتال لائبریریز اور اہم شخصیات بھی ان عطیات کی حقدار کرا پاتی تھیں ناظرین ریاست کے اندر بہاولپور وکٹوریا ہسپتال اس وقت برے صغیر کے چند بڑے ہسپتالوں میں شمار تھا جس کا شمار ملک کے بڑے ہسپتالوں میں ہوتا تھا سادی پبلک سکول کا نام آج بھی کسی تعرف کا محتاج نہیں ریاست کے ہر علاقے میں کالونی سکول تحصیل اور ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال سٹیڈیم بجلی کا نظام ریلوے لائن جیل تھانے بہاولپور اور بہاولپور بینک غرض نظام حائے مملکت کا ہر ضروری جزم بھی اس میں موجود تھا سنتی حوالے سے اس دور میں بھی بڑے بڑے کارخانے یہاں موجود تھے نواب آف بہاولپور کے ویجن کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے سوہ سو سال پہلے یہاں سے ریلوے لائن گزرا کرتی تھی تو کچھ عرصے بعد ہی خانپور سے ایک ریلوے لائن چاچنہ تک بھی پہنچا دی گئی جو دریائے سندھ کے کنارے واقع قصبہ ہے منصوبہ تو یہ تھا کہ جب دریائے پر پل بنے گا تو یہ ریلوے لائن دریائے سندھ کے پار کے علاقوں راجنپور، دیرا غازی خان وغیرہ کو مین سٹرین میں لانے کا باعث بنے گی اور کے پی کے اور بلوچستان تک آسان رسائی کا سبب بنے گی لیکن ہمارے نون لیگی حکمرانوں کے سابقہ دور میں یہ ریلوے لائن اکھاڑ دی گئی ناظرین جب پاکستان بنا تو قائد آزم کو آزادی کے تقریبات میں شرکت کے لیے رولز رائز کار بھی ریاست بھاولپور کی طرف سے دی گئی اس مقصد کے لیے اس کی چھت کو بھی کاچنا پڑا کار کا نمبر بی ایم ڈبلیو سیونٹی ٹو تھا قائد آزم کو گارڈ آف آنر کرنے کے لیے بھی ریاست بھاولپور کا دستہ بھی پہنچایا گیا بھاولپور فرس انفنٹری بٹالین کو آزاد مملکت کے بانی کو پہلی سلامی دینے کا عزاز بھی حاصل ہوا جس کے بعد پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اسی بٹالین کو پاکستان آرمی میں زم کر دیا گیا بھاولپور ریاست کو برسغیر کا اناج گھر بھی کہا جاتا ناظر مملکت پاکستان کے سرکاری ملازمین کو پہلی تنخواہیں دینے کا شرف بھی بھاولپور کے حصے میں آیا تھا اس موقع پر ستر لاکھ روپے کی نقد انداد کا توفہ بھی اسی ریاست نے دیا تھا اپنے پورے نظام مملکت کے ساتھ یہ ریاست پاکستان میں شامل ہوئی تھی جہاں بھارت سے ہجرت کر کے آنے والوں کی بڑی تعداد بھی یہاں پہنچی اس کی سرحدیں پنجاب اور سن کے علاوہ بھارتی ریاست جیسل میر اور بیکہ نیر موجودہ صوبہ راجستان اور انڈیا میں پنجاب کے زلہ فروزپور سے بھی جا ملتی تھی جب مہاجرین کی بڑی تعداد ریاست بھاولپور پہنچی تو امیر آف بھاولپور نواب سر صادق میں وزارت بحالیات بھی قائم کی اور مقامی لوگوں پر پابندی آئیت کر دی کہ وہ مہاجرین کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں مقامی لوگ مہاجرین کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر شادی نہ کر لیں ناظر ریاست بھاولپور انیس سو پچپن تک بطور ریاستی اکائی وفاق پاکستان میں شامل رہی لیکن پھر جب مغربی پاکستان کا ون یونٹ بنایا گیا تو یہ ریاست بھی اس ون یونٹ میں شامل کر دی گئی لیکن جب ون یونٹ بحال ہوا تو دیگر صوبوں کی طرح بحال کرنے کی بجائے اسے صوبہ پنجاب کا حصہ بنا دیا گیا اس کے خلاف تحریک میں لوگوں نے جانوں کے نظرانے بھی دیئے اور گولیاں بھی کھائیں ریاست بھاولپور سے بھاولپور صوبہ مہاز کے ویدواروں کی بڑی تعداد نے کامیابی حاصل کی لیکن ریاست بھاولپور بطور صوبہ بحال نہ ہو سکی صرف یہی نہیں ریاست کو سراب کرنے والا دریا ستلج بھی سنتاس مائدے میں بھارت کو دے دیا گیا جس کا نتیجہ آج بھی یہاں کی نسلیں بھگت رہی ہیں زر زمین میٹھے پانی کی سطح بھی انتہائی حد تک گر چکی ہے آر سنکھ ملا پانی لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے یہاں کی نہریں جو پانی کی وافر مقدار لے کر چلتی تھی اب یہاں ضرورت کے مطابق نہری پانی بھی دستیاب نہیں بھاولپور رجمنٹ کے نام سے جس کا ذکر ویڈیو کے حصے میں کیا گیا ہے کہ پاکستان کا حصہ بن گئی تھی وہ بھاولپور رجمنٹ نہ جانے کہاں کھو گئی یہ ریاست جو تعلیم یافتہ آبادی کے حوالے سے مشہور تھی اب شراخواندگی بڑھنے کی بجائے پہلے سے بھی کم ہے ستم تو یہ ہے کہ یہاں کے نوجوان عالی تعلیم کے لیے لاہور کا رخ کرنے پر مجبور ہیں یہاں موجود اسلام یونیورسٹری بھاولپور جو ریاست کے دور سے ہے یہاں کے نوجوان پڑے لکھے ہیں اور وہ بھی ترقی کے لیے لاہور کا رخ کرنے پر مجبور ہیں ناظرین بھاولپور کے نہری پانی میں فی کیوسک کھیتوں کے لیے سب سے کم حصہ اسی علاقے کا ہے قیام پاکستان کے وقت باقی پنجاب کے سولہ ازلات ہیں اور ریاست بھاولپور کے تین ازلات ہیں باقی پنجاب میں تو ازلات کی تعداد سولہ سے بڑھ کر تیتیس ہو چکی لیکن ریاست بھاولپور کے دور میں بھی یہاں تین ازلات ہیں اور آج بھی تین ازلات ہی ہیں حالانکہ رکبے کے لحاظ سے پنجاب کا چوتھا حصہ ہونے کی بنا پر اس جویین کے گیارہ ازلات تو بننے چاہیئے تھے لیکن ایک بھی نیا زلہ نہیں بن سکا اس کے ازلہ پنجاب کے سب سے بڑے ازلہ اور اس کی تحصیلیں سب سے بڑی تحصیلیں ہیں تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا انفرمیٹیو ٹاپک انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اہل بیعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حامی و ناصر